بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناوں گی مزے دار بیپ کی نلی نہاری بہت ہی مزے دار اور آسان ریسپی کے ساتھ اس نہاری میں میں نے شامل کیا ہے گھر کے کھڑے مسالے جس میں سونف بیسک آئیٹم ہے اس کا یہ ضرور ڈالیا گا بس ایک مزے کی ریسپی تیار ہوگی نہاری کی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی یہاں سب سے پہلے میں نے پوٹلی تیار کر رہی ہوں یہاں میں نے چار ٹیبل سپون لیے ہیں سونف کے اور چار ٹیبل سپون لیے ہیں ثابت سیرے کے تو آپ یہ ضرور شامل کیجئے اس سے بہت اچھا ذائق آئے گا نہاری میں اور یہاں میں نے کھڑے مسالے اس میں تیز پاتھ ہے تارچینی ہے بڑی علائچی ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں یہ سب کھڑے مسالے شامل کر کے آپ اس کی ایک پوٹلی بنا لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے باندھ کے اسے آپ گوشت کے ساتھ ڈال دیجئے تاکہ گوشت گلے گا تو اس کا ایک بھی اس میں شامل ہو جائے گا یہ پوٹلی ہماری تیار ہو گئی ہے یہاں میں نے لیا ہے ایک ایجی باندھ کا گوشت اس میں نلی بھی شامل ہے اس کو ہم اتنا پانی ڈال کے گھلا لیں گے جس سے ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور اس پوٹلی کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے گوشت کے ساتھ ہی پوٹلی بھی ڈال دیجئے آپ اس کے اندر ہی اور یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالے ہیں نمک کا نمک کا بس بھی ذائقہ بھی ڈال سکتی ہیں اور دو ٹی سپون ہلدی کے اب اس کو ویٹ لگا لیجئے تقریباً بیس پچیس منٹ کا تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اب ہم نے ایک چھوٹی پیاز دی ہے جسے میں نے لائٹ باؤن کیا ہے اور دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس چامل کیا ہے پیاز یہاں میں نے بلکل تھوڑی ڈالی ہے نہاری میں پیاز زیادہ نہیں ڈالتے ورنہ ذائقہ اس کا اچھا نہیں آتا میٹھی سی نہاری بنتی ہے اور یہاں میں شامل کر رہی ہوں نیشنل دیلی نہاری کا مسالہ جس کے میں نے چار ٹیبل سپون لیے ہیں اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہیں تو آپ پورا پیکٹ بھی شامل کر سکتی ہیں یا پھر آپ گھر کی جو پسی ہوئی مرچے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیجئے زائقہ اور ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بہت مزید کی نہاری تیار ہوگی کیونکہ ہم نے کھڑے مسالے بھی ڈالے ہیں پورٹلی میں جس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے نہاری کی یہ ریکھیں گے گوشت گل چکا ہے اور جو مسالہ بھن چکا ہے اس میں ہم گوشت شامل کر لیں گے اس تک میں ہم نے سارا گوشت اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جو ہم گوشت گلہ ہے یہ دیکھیں اب یہ نقل یقنی بھی شامل کر دیجئے یہ اسی گوشت کی یقنی ہے بھونکی تو یہ بھی شامل کر دیجئے اور یہ نلی ہے اس کا میں نے گودہ نکال لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے گودہ آپ بھی نکال کے شامل کیجئے گا بہت اچھا زائقہ آئے گا یہی میں نے دو ٹیبل سپون لی ہیں آٹے کے اس کو پانی ڈال کے پتلا سا آمیزہ بنا لیجئے اور اس کو بھی ہم پکتے ہوئے شوربے میں ڈالیں گے نیہاری میں یہ مین آئٹم ہے اس کا آٹے کا یہ ضرور ڈالیے اور یہ دیکھیں ہماری نیہاری ریڈی ہے بہت مزے کی نیہاری تیار ہوئی ہے اسے آپ گرانش کیجئے ہرے دھنیے ہری میرچوں کے ساتھ باری باری قطرہ کٹیے اور ہرہ دھنیا شامل کر کے اس کو پیش کیجئے نیمو ساتھ رکھئے ڈالیے بہت مزے کی نیہاری تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ جیسپی پسند ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد لکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ